ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ کیا فوج نے حکومت کو پی ڈی ایم سے با مقصد مذاکرات کا مشورہ دے دیا ہے پی ڈی ایم کا سینٹ الیکشن رکوانے کا نیا اور خطرناک منصوبہ کیا ہے اور اگر حکومت نے اپوزیشن کے استیفوں کے بعد زمنی الیکشن کروا دیا تو اپوزیشن کس خطرناک آپشن پر غور کر رہی ہے اگر آپ ان خبروں کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اب بات کرتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی کیا فوج نے حکومت کو پی ڈی ایم سے مذاکرات کا مشورہ دے دیا ہے اور پی ڈی ایم کا الیکشن رکوانے کا اصل منصوبہ کیا ہے آپ کو اس معاملے سے جڑے چند اہم حقائق اور انتہائی دلچسپ آداد و شمار سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ آپ اس پورے معاملے کو اچھی طرح اور آسانی سے سمجھ سکیں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جب سینٹ کا اگلا الیکشن ہوگا تو اس کے نتیجے میں تحریک انصاف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے پاس کتنی نشستیں آئیں گے اس وقت اس سینٹ کے الیکشن کو کسی بھی طرح رکوانا اپوزیشن کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اور وہ اس الیکشن کو رکوانے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے تو پہلے تو آپ کو آگاہ کریں کہ سینٹ ایک سو چار ارکان کا ایوان ہے اور سینٹ میں ہر صوبے سے تئیس تئیس ارکان منتخب ہوتے ہیں سینٹ میں فاتح کی آٹھ اور اسلام آباد کی دو جنرل اور دو مخصوص نشستیں ہیں اگلے الیکشن میں باون سینٹرز ایسے ہیں جو ریٹائر ہو جائیں گے یعنی ایک سو چار کے ایوان میں آدھے سینٹرز ریٹائر ہو جائیں گے اور باون نئے سینٹرز کا انتخاب ہوگا تاکہ ایک سو چار کا جو ایوان ہے اسے پورا کیا جا سکے اس وقت سینٹ پر اپوزیشن کا مکمل کنٹرول ہے اور حکومت کو اس وجہ سے قانون سازی میں بھی شدید مشکلات کا سامنا رہا ہے اسی لیے حکومت قانون سازی کے بجائے اہم معاملات پر بھی صدارتی آرڈیننس جاری کرتی رہی ہے ایف اے ٹی ایف جیسے حساس معاملے پر بھی حکومت کو سینٹرز سے بل پاس کروانے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اب سینٹ کے اگلے الیکشن میں خیبر پختونخواہ سے بارہ نشستوں پر الیکشن ہوگا خیبر پختونخواہ اسمبلی میں تحریک انصاف کی اس وقت واضح اکثریت ہے اس لیے خیبر پختونخواہ میں دو تہائی سے بھی زائد نشستیں تحریک انصاف کو ملنے کا قوی امکان ہے اس کے علاوہ بلوچستان سے بارہ اور پنجاب اور سن سے گیارہ گیارہ نشستوں کے لیے الیکشن ہوگا اس کے علاوہ فاتح کی چار نشستوں اور اسلام آباد کی دو نشستوں کے لیے بھی انتخاب ہوگا سینٹ میں اسلام آباد کی جن دو نشستوں پر انتخاب ہوگا ان دونوں پر تحریک انصاف کی کامیابی تقریباً سو فیصد یقینی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر قومی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلیاں قائم رہتی ہیں تو تحریک انصاف سینٹ میں کتنی نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور کیا اسے سینٹ کا کنٹرول حاصل ہو جائے گا پہلے تو آپ کو سینٹ سے ریٹائر ہونے والے چند اہم ناموں سے آگا کرتے ہیں ان میں ایک نام سینٹر شبلی فراز کا ہے جو اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات ہیں اس کے علاوہ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک بھی سینٹ سے ریٹائر ہو جائیں گے راجہ زفرالحق، شہری رحمان، پرویز عشید، سینٹر مشاہد اللہ، سلیم مانوی والا، عبدالغفور حیدری اور بیریسٹر سیف بھی سینٹ سے ریٹائر ہونے والوں میں شامل ہوں گے اس وقت سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پاس کل تیس نشستیں ہیں جبکہ پیپس پارٹی کے پاس اکیس نشستیں ہیں جے یو آئی فے یعنی جو مولانا کی جماعت ہے اس کے پاس اس وقت سینٹ میں چار نشستیں ہیں اور اپوزیشن کی اگر کل نشستیں ملائی جائیں اس وقت سینٹ میں تو یہ کل تعداد تقریباً سرسٹھ بنتی ہے دوسری جانب حکومتی اتحاد کے پاس ان سرسٹھ نشستوں کے مقابلے میں صرف چھتیس نشستیں موجود ہیں اگلے سال مارچ میں جن باون سینٹرز کی مدد پوری ہو رہی ہے ان میں نون لیگ کے سترہ پیپس پارٹی کے ساتھ اور تحریک انصاف کے بھی ساتھ ہی سینٹرز شامل ہیں اور یہاں سے ایک نئی اور دلچسپ سیاسی جنگ کا آغاز ہوگا اس وقت قومی اسیمبلی اور صوبائی اسیمبلیوں میں جو پارٹی پوزیشن ہے اس کے مطابق سینٹ کے الیکشن میں تحریک انصاف کے کم سے کم بائیس نئے ارکان منتخب ہونے کی توقع ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف کی اتحادی جماعتیں بھی اس الیکشن میں تقریباً بارہ سیٹیں حاصل کر سکتی ہیں یوں سینٹ کا جو ایک سو چار کا ایوان ہے اس میں حکومتی اتحاد کے پاس کل ملا کر ستاون سیٹیں آ جائیں گی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قومی اسیمبلی کے بعد سینٹ میں بھی حکومت کو سادہ اکثریت حاصل ہو جائے گی اور اسے اس وقت قانون سازی میں جس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے وہ مشکلات کافی حد تک دور ہو جائیں گی اب بات کرتے ہیں کہ سینٹ الیکشن رکوانے کے لیے اپوزیشن کیا سیاسی کارڈ کھیلنا چاہتی ہے پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے پاس اس وقت ایک سو پینسٹھ نشستے ہیں پنجاب اسمبلی میں پیپرز پارٹی کے پاس سات نشستے ہیں یعنی دونوں جماعتوں کے پاس کل ملا کر ایک سو بہتر نشستے ہیں مسلم لیگ نون کے سات ارکان ایسے ہیں کم سے کم سات ارکان جو وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار سے ملاقات کر کے پہلے ہی مسلم لیگ نون سے منحرف ہو چکے ہیں اور جب مسلم لیگ نون استیفوں کا حتمی فیصلہ کرے گی تو نون لیگ کے مزید کئی ارکان بھی منحرف ہو سکتے ہیں یا انہیں منحرف کروایا جا سکتا ہے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمن چاہتے ہیں کہ نون لیگ کے ارکان پنجاب اسمبلی سے مستعفی ہو کر سینٹ کے اہم الیکٹورل کالج کو بری طرح متاثر کر دیں دوسری جانب قومی اسمبلی میں نون لیگ کے پاس پچاسی نشستے ہیں جبکہ پیپرز پارٹی کے پاس چون نشستے ہیں بی این پی مینگل کے پاس چار نشستے ہیں جو حکومت کو چھوڑ کر اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ بن چکی ہے قومی اسمبلی میں متحدہ مجلی سے عمل کے پاس سولہ نشستے ہیں جبکہ اے این پی کے پاس ایک نشست ہے اپوزیشن اتحاد کے پاس قومی اسمبلی میں کل ملا کر ایک سو ساٹھ نشستے ہیں میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمن چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی سے اپوزیشن اتحاد کے ایک سو ساٹھ ارکان ایک ہی وقت میں مستعفی ہو جائیں اور اس طرح ایک آئینی بہران پیدا کر دیا جائے اور اب بات کرتے ہیں کہ اگر اپوزیشن اسمبلیوں سے استیفے دیتی ہے اور حکومت ان استیفوں کے بعد زمنی الیکشن کروا دیتی ہے تو پھر اپوزیشن کس خطرناک آپشن پر غور کر رہی ہے وزیراعظم عمران خان بار ہا یہ واضح کر چکے ہیں کہ اگر اپوزیشن اسمبلیوں سے مستعفی ہوتی ہے تو وہ زمنی الیکشن کروا دیں گے بلاول بھٹو نے مریم نواز مولانا فضل الرحمن اور میاں نواز شریف سے یہی سوال پوچھا تھا کہ اگر اپوزیشن کے استیفوں کے بعد حکومت نے زمنی الیکشن کروا دیے تو ہم سب کی سیاست جو ہے مستقبل کی اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جائے گا اب اس پوری صورتحال میں اپوزیشن اصل میں سوچ کیا رہی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق اپوزیشن نے ایک خطرناک آپشن پر غور کرنا شروع کیا ہے اور وہ آپشن یہ ہے کہ اگر اس کے استیفوں کے بعد حکومت نے زمنی الیکشن کروائے تو اپوزیشن زمنی الیکشن میں حصہ لے گی پی ڈی ایم میں شامل جو اپوزیشن جماتے ہیں وہ آپس میں مل کر تمام خالی نشستوں پر سیٹ ایڈجسمنٹ کریں گی اور کوشش کریں گی کہ اپوزیشن نے جو نشستیں خالی کی ہیں وہ زمنی الیکشن میں دوبارہ جیت لی جائیں اس کے بعد اپوزیشن دوبارہ حلف اٹھائے گی اور حکومت کو ایک مرتبہ پھر بلیک میل کرنا شروع کرے گی کہ اگر حکومت مستعفی نہ ہوئی تو وہ پھر استیفے دے دے گی اور حکومت کو ایک مرتبہ پھر بڑے پیمانے پر الیکشن کروانے پڑیں گے اور یہ جو تجویز ہے یہ مولانا فضل الرحمن اور میاں نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطوں میں زیرے گور آئی ہے دوسری جانب حکومت میں موجود کچھ ذرائع کے مطابق فوج اس وقت ملک میں کسی قسم کا سیاسی عدم استحقام نہیں دیکھنا چاہتی اس لیے حکومت کو مشورہ دیا گیا ہے کہ ایک مذاکراتی کمیٹی بنا کر اپوزیشن کو انگیج کیا جائے تاکہ افراد تفری اور ریڈ زون میں کسی بھی ممکنہ پرتشدد صورتحال سے بچا جا سکے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ